السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو آج میں آپ کے ساتھ سوانجنے کی زبردستیزی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت مزے کی ہے تو پنجاب میں یہ مشہور ہے سپیشلی سرائی کی لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں ملتان اور بہاول پور سائیڈ کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے سوانجنہ ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے بوائل ہم تقریباً 30 منٹ کرتے ہیں 30 منٹ بوائل کرنے کے بعد ہم پھر اس کو اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں کسی بھی ململ کے کپڑے میں یا کسی بھی سٹینر میں ڈال کے تو یہ دیکھیں میں نے اسے بوائل کر کے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا جب آپ واش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیا کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کڑواہٹ اچھی طرح سے نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے تو جی میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون گارلک اور جنجر کو کرش کر لیا تھا آپ اس کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ہاف میں نے کپ کریم لی ہے اور ٹو میڈیم میں نے پیاس کٹ کر لیا ہے یہاں پر یہ چار مسالہ جات ہیں جس میں سوکا دھنیا لال مرچیں نمک اور ہلدی ہے ایک کپ میں نے دہی کر لیا ہے ایک کلو سوانجنب وائل کر لیا ہے تقریباً چھے سو پچاس گرام چکن ہے دو ٹیماتر میں نے کٹ کر لیا ہے اور تقریباً دو سو گرام آئل ہے تو ہری مرچیں بھی اس میں میں بتانا بھول گئی تھی لازمی آپ ڈالیا گا جتنا بھی آپ کو پسند ہے تو جی ایک برطن میں میں نے سب سے پہلے آئل ڈال لیا ہے یہاں پر آپ دو سو گرام ہی آئل کو لیجئے گا کیونکہ جب ہم سوانجنہ ڈالیں گے تو یہ ڈرائی ہونے لگے گا تو دیکھیں میں نے اس میں پیاس سب سے پہلے ڈالے ہیں اور اس کو میں تقریباً گولڈن براؤن کر لوں گی تو ہر جگہ پہ سوانجنے کو بنانے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے مٹن میں بھی بنایا جاتا ہے بیف میں بھی بنایا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس میں مٹر بھی ڈالتے ہیں جو کہ میں آپ سے وہ ریسپیز بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں پیاز اب تقریباً براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں جنجر اور گارلک کو جو میں نے کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دوں گی چلیں اب اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں اب یہ اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس پوائنٹ میں اس میں ٹومیٹوز کو ایڈ کر دیتے ہیں تو جی ہم نے ٹومیٹوز ایڈ کر دی ہے اس میں اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تقریباً ایک منٹ کے لیے چلیں جی اب یہ دیکھیں ایک منٹ کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تمام مسالہ جات یہ ہمارے بیسک مسالے جو ہر گھر میں ہوتے ہیں اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب میں اس میں تقریباً تھوڑا سا یعنی ایک گھونٹ یا دو گھونٹ جتنا پانی بس وہ ڈال کے اس کو کور کروں گی تاکہ کہ تھوڑی سی ساپٹ ہو جائیں تو اسے زیادہ پانی ہم نے اس میں ڈالنا نہیں ہے چلیں جی میں نے ایک منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹا دیا تو یہ دیکھیں اب یہ اس ٹکچر میں آ چکا ہوا ہے تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن یہ دیکھیں میں نے چکن ڈالیا اور تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ کے لیے بھونوں گی اور ساتھی اس میں ہری مرچن ڈال کر اس کو کور کر دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد اب ہم اسے چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں گوشٹ جو ہے وہ تقریباً ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ تک کر چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوانجنا جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا چلیں جی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں چلیں گے میں نے مکس کر لیا ہے تو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک کپ دہی اور آدھا کپ فریش کریم کا ایڈ کروں گی آپ کریم یہاں پر آل پرس کی یا کوئی بھی لے سکتے ہیں تو اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں کریم جو ہے وہ اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس سے اس کے اندر اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا چلیں جی دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کور کر کے کوک کروں گی چلیں اسے اب کور کر لیتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہاں پر اب دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور اس کو میں نے بھی ڈرائے کرنا ہے تو یہاں پر پہلے میں اس میں دھنیا ایڈ کر دیتی ہوں اب میں اس کی بھنائی کروں گی تاکہ پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور اس کا آئل نکل آئے یہ دیکھیں پانی اب ڈرائے تقریباً ہو چکا ہوا ہے اور آئل بھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے چلیں اب یہ فائنلی بن چکا ہے اب ہم اسے پلیٹ آؤٹ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس سردیوں کی سوگات کو لازمی ٹرائے کیجئے گا تو ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میں آپ سے مزید بھی ریسپیس کو شیئر کر سکوں تینک یو اللہ حافظ